دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تقریباً کیا پرائز وغیرہ ہیں؟ ان کے بچے سیل کرتے ہیں یہ بھی امپورٹڈ ہے بندے کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں آج گل اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان ملک فاہد ناظرین آج میں آپ کو ملواؤں گا اٹک کے ایک ایسے شہری سے جنہوں نے اپنے گھر کی بلکل بیک سائٹ پہ ایک ایسا چھوٹا سا فارم بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کے جانور رکھے ہوئے ہیں جن میں کبوتر ہیں اس کے علاوہ ڈاغز ہیں اسیل مرگیں ہیں اپنا ذوق اور شوق بھی پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے منافع بھی کمارے ہیں جی ہاں مہانہ لاکھوں روپے کمانے والے اٹک کے یہ شہری اپنے ذوق اور شوق کو کیسے لے کر چلتے ہیں کیسے ان چیز تمام چیزوں کو منٹین کرتے ہیں آئیں جانتے ہیں انہی کی زبانی ان کے فارم کبھی آپ کو وزٹ کروائیں گے انہوں نے تمام چیزیں کیسے منٹین کر کے رکھی ہوئی ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم اچھا تو آج آپ ہمیں فارم دکھا رہے ہیں جی جی مجھے بتائیں کون کون سے آپ لوگوں نے انیملز یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں میں نے یہاں پہ پیجنز رکھے ہیں اسیل مرگیں رکھے ہیں اور ڈوکس وغیرہ رکھے ہیں اچھا واقعی یہ سچ بات ہے کہ آپ ان سے لاکھ روپے کمارے ہیں جی جی چلیں جی آئیں آپ کو بھی دکھا ان کے فارم ہاؤس میں 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 اس وقت آ چکا ہوں اور گھستے ہی مجھے ایسا لگا ہے جیسے میں اے سی میں آ چکا ہوں مطلب جانوروں کے لئے یہاں پہ انہیں تھنڈ کا بندوبست کیا ہوا ہے یہ کیسے منٹین کر رہے ہیں کوئی چلرز بھی نہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بڑا اچھا انہوں نے انوارمنٹ کیا تو یہاں پہ اتنی تھنڈ ہمیں کیسے محسوس ہو رہے ہیں اصل میں یہ اوپر والی جو ہم نے چھت ڈالی ہے یہ مٹی کی ہے اس کے علاوہ تھنڈ کے لئے اس کے اوپر ہم نے چونہ لگایا ہوا ہے کلاسٹر پیرس لگایا ہوا ہے تو تب ہی آپ کو تھنڈا اور دوسرا آپ کو پولر نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ پولر بھی لگائے ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے مطلب دیکھ لیں جیسے کہتے ہیں شوہ کا واقعی کوئی محول نہیں ہوتا کہ خود گرمی میں رہنا خیر کوئی مسئلہ نہیں رہ لیں گے لیکن جانوروں پہ نہیں اچھا جی تو سب سے پہلے ہمیں آپ کس چیز کا وزٹ یہاں پر کروے آ رہے ہیں تو ناظرین یہ والا وہ پورشن ہے جہاں پہ ان لوگوں نے پیجنز رکھے ہوئے ہیں کبوتر ان لوگوں نے رکھے ہوئے چلتے ہیں یہاں پہ تو مجھے وہ عمران اشرف کا وہ ڈائلاؤگ یاد آگیا آج ہے تو کبوتر دکھا ہوں اچھا جی تو مجھے یہ بتائیں سب سے آپ کے پاس یہاں پہ کون کون سی ورائٹی جو ہے پیجنز کی یہاں پر آویلیبل ہے میرے پاس یہاں پہ گڈٹیانو ہے اور ساتھ میں پامورین ہے نورویج ہے اس کے علاوہ امریکن فنڈیل رکھے ہیں میں نے چکوبن رکھے ہیں کبوتروں کی جتنی ورائٹی ہے ساری میں نے رکھی اور الحمدللہ یہ سارے باہر سے امپورٹ لیا ہے یہ سارے باہر سے آئے ہیں کیسے آپ امپورٹ کرتے ہیں ان کو باہر سے ٹمپریچر ڈیفرنس نہیں آتا ڈیفرنس آتا ہے لیکن یہ ہے یہاں پہ سروایف کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پھر جگہ جگہ سے میں ایک فارمر ہوں تو میں اس سے دو تین پیر آرینج کر لیتا ہوں اسی طرح پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں ان کی بھی کوئی ویکسینیشن کا پروسس ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا پیجنز کی ہاں ضرور اب جتنے بھی پیجنز میں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ نیا کبوتر آئے گا تو پہلے وہ ویکسین ہوگا اس کے بعد اس میں چھوڑے جائیں گے بلکہ دس بارہ دن ان سے سیفلٹ رکھنا پڑتا ہے جب وہ یہاں پہ انوارمنٹ میں جو ہے نا ماحول کے مطابق ہو جائے پھر ہم یہاں پہ حضر لگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں جو وہ حضرات جو یہ کبوتروں کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے مجھے بتائیں ان کی آپ کس طرح مینٹیننس کرتے ہیں مطلب چھوڑا سا اس کے بارے میں سال میں ہم ان کی چار ویکسین کرتے ہیں ہر تین مہینے بعد ان کی ویکسین ہوتی ہے گیلے مون کا ویکسین کرتے ہیں جو سب سے بیسٹ کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم ان کی ڈیفرنٹ منرل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جوائیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو ڈیلی پر ڈے ان کو پانی میں لگا کے دیتے ہیں صحیح ہے اور کھانے پینے کا کیسے ہوتا ہے کھانے میں ان کا مکس فیڈ ہوتا ہے میں تو خود لاہور سے مگوار رہا ہوں ٹھیک ہے اکھٹی مگوار لیتا ہوں مہینہ ہو جاتا ہے صحیح اچھا ابھی آپ کے پاس جو نایاب جوڑے ہیں جو آپ کے کبوتروں کے وہ ہمیں ذرا لوگوں نے وقتن وقتن آپ دیکھ آئیں جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو جکو میں دراتا ہوں یہ میرے اچھا جی یہ جناب یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ دیکھیں واہ اس کی آنکھیں ہی نظر نہیں آرہی یہ دیکھیں اچھا کبوتر پکڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ دیکھیں جناب واہ 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 بہت بکسورت چیز اچھا مجھے یہ بتائیں اس کی تقریبا پرائز کیا ہے یہ میں نے 74,000 کا پیر لیا تھا اچھا پیر 74,000 کا یا آپ نے پیر لیا تھا صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اچھا آپ یہ اگر میں آپ کو ساتھ سے دکھا رہا چلوں کہ کافی یہ دیکھیں جناب واہ میرے اللہ کی قدرت یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا یہ جو ہے واقعی سینہ جو ہے وہ گزارہ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ بھی باہر سے امپورٹ ہوا ہے سربیہ سے امپورٹ ہوا یہ اس کی تقریبا کیا پرائز بغیرہ ہے یہ تقریبا سکسٹی پلاس کا ہے سکسٹی پلاس کا اگر کوئی لینا چاہے تو آپ تقریبا ہوتی لی کیا قیمت بغیرہ گڑے پیر تو ہم سیل نہیں کرتے ان کے بچے سیل کرتے ہیں اچھا 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 اب اس کو کہتے ہیں یہ سیلول چیکرڈ ہے پومورین میں یہ سیلول چیکرڈ ہے اس کے بچے ہیں تقریبا ہم پچیس ہزار سے پینتیس ہزار تک آرام تک سیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ کی کوبن ہے ٹھیک ہے یہ سنگل ہے یہ میل ہے یہ بھی ریشپ ہے ٹھیک ہے اس کی فیمل نہیں ہے اس کی فیمل نہیں ہے اچھا ہو یہ بھی امپورٹڈ ہے اس کا مرگی جتنا ہے مرگی جتنا ہے مرگی جتنا ہے اس کی کیا پرائز بغیرہ تھی یہ میں نے خود بیس ادار کا پرچیس کیا ہے صرف میل پرچیس صرف میل پرچیس ان لوگوں نے کیا ہے بہت زیادہ ان کے پاس ورائٹیز ہے تقریباً ان کی تعداد کتنی ہوگی صفدر صاحب آپ کے پاس میرے پاس تقریباً 50 پلس پیئر لگے ہوئے ہیں 50 پلس پیئر جو ہیں ان کے پاس یہ کافی فرینڈلی ہوتے ہیں کافی بندے کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں آج کل اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ میں نے دو پیئر دو لاکھ کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میری ہوم بریڈ کا برڈ ہے یہ میری گھر کا پٹھا ہے ٹھیک ہے یہ جو یہاں پر ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ سنگل پیئر رکھے ہوئے ہیں آگے بریڈن کے ساتھ جو ہیں وہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ آگے ان کا کام کرتے ہیں یہ وائد بریڈ ہے پاکستان میں یہ بندے کے ساتھ کافی اٹیج ہو جاتے ہیں مانوس ہو جاتا ہے اس سے جرتی نہیں ہے بندے یہ بھی جوڑا ہے یہ بھی جوڑا ہے تقریباً بہت کم لوگوں کے پاس یہ اس کا کیا پیئر کا یہ میں نے نائنٹی فائف تھاؤزن کا پرچیز خود کیا تھا یہ میں نے خود پرچیز کیا یہ پیئر بھی وہ پیئر بھی اور یہ پیئر بھی یہ اب بھی تقریباً تین چار مہینے پہلے امپورڈ ہوئے اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی یہ صحیح ایسا لگ رہے جیسے ان کے پاس جتنا یہ سارا پچاس سے ساٹھ لاکھ روے گئے تو میرا خالی صرف قبوتر ہی ہوں گے ہاں جی الحمدللہ اچھا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک اور کوئی ایسی یہ یہ والا کونسا ہے میں اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس کو اسین پوٹر چاہتا ہوں اس کا بھی کافی مرہیت نا سائز ہے اس کا بھی اس کے بھی بیلون بنی گئے ہیں اس کو اسین پوٹر دیتا ہے یہ بھی کافی بڑے سائز میں ہوتے ہیں اس کے بیلون بہت بڑا بنتا ہے لیکن یہ ابھی انڈو بچوں پہ آئے ہیں اس میں سٹریس میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ میری ہم نے تو ایک کبوتر جو دیکھا تھا ایک روایتی کبوتر جو ایک سو فیس سوڑ ہے والا یہ دیکھیں اس کو اسین پوٹر کہتا ہے یہ بھی اسین پوٹر ہے یہ والا بھی آپ کو میں لازمی دکھاؤں گا بہت خوبصورا تھا ماشاءاللہ پیور سفید میں اس کی کیا پرائز ہے یہ 50.000 کا پیر ہے یہ 50.000 کا ہے وہ بھی 50.000 کا ہے بہت خوبصورا یہ دونوں پچاس پچاس کے آئے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے جناب ناظرین صبح سے لے کے شام ہو جائے گی میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانے والی ہے لیکن ان کے پاس کبوتر گئے بھی تک ورائیٹی نہیں ختم ہو رہی پر ارے واہ اس پر پول ٹیپ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ بکھائیں یہ دیکھیں اس کے اس کی کیا اس کا نام کیا اس کو کہتے ہیں کہ سوری میرے ذہن سے بھی نام نکل گیا ہے بہرحال یہ بھی باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں صحیح ہے آپ گوگل کر لیجئے گا جناب اچھا جی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں جو جو دوسرے ایک تو بہت بڑے سائز کے آپ لوگوں نے کبوتر دیکھیں ہیں بلکل ہلکے پھلکے کبوتر بھی جو ہے ان کے پاس موجود ہیں یہاں پر کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست ہے یہ دیکھیں جی بلکل بندہ کہتا فاقتہ کی طرح یہ کبوتر ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں جناب کیا بات ہے صحیح جی